آج کے بعد میں آج ہم کنٹیونی لے کر سلے ہیں اشفاق صاحب کو زاویہ کے زاویہ کے ٹوٹل تین پارٹ ہیں ریٹن میں انہوں نے پروگرامز بھی کیے تھے دوسرا ہم سٹارٹ کیا تھا وہ تقریباً آخری مرائل میں ہے آج ان کا ٹاپک ہے زاویہ کا تحایف توفہ گفٹس تو ان پر وہ سارا لیکچر دے رہے ہیں اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ دو کوٹیشن ڈسکس کرلوں ایک کوٹیشن میں کہتے ہیں کہ ہمارے بابا کہتے ہیں کہ پھتر جی درد وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو دیکھ کر محسوس کیا جائے ورنہ تو جانور بھی اپنا درد محسوس کرلیتے ہیں دوسری کوٹیشن ہے ان کی وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے محبت سے پیش آئے محبت بڑی چیز ہوتی ہے محبت سے پیش آئیے کیوں کہ محبت دلوں پر وہ اثر کرتی ہے جو سابن جسم پر کرتا ہے اور آنسو روح پر کرتا ہے اب چلتے ہیں تاج کی طرح تو کہتے ہیں کہ توفے انسان کے لیے بہت بڑی احمد رکھتے ہیں یہ بظاہر تو ہمیں توفہ نظر آتا ہے مگر اس کے اندر چھپی ہی ایک محبت ہوتی ہے ایک اٹیشمنٹ ہوتی ہے جو انسان کے اندر جو ہے وہ چیز سرائیت کر جاتی ہے کہتے ہیں میرے ایک دوست تھے ہم اثر تھے تو میں ہاسپٹل میں ان سے ملنے گیا ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دوست جو ان کے بہت جگری دوست تھے تو وہ آئے گلدستہ پھولوں کا لے آئے ایک بکے انہوں نے آگے رکھا اور دس منٹ بمشکل ان سے بات کی اور چلے گئے ان کے چلے جانے کے بعد میرے دوست میرے ہم اثر بہت ملول ہو گئے چہرہ ان کا فک ہو گیا اور اداس ہو گئے تو میں نے باتوں باتوں میں ان سے پوچھا اس نے کہا کہ شواک پھول تو بہت اچھی چیز ہیں اور بڑا اچھا خوشگوار تعلق چھوڑتے ہیں مگر کیا یہ اچھا ہوتا کہ پھولوں سے زیادہ وہ اپنی قربت مجھے دیتا مجھے اور بھی وقت دیتا اور مزید وقت میرے ساتھ بزارتا تو میں ان پھولوں کی طرح میں کھلوٹا تو کہتے ہیں کہ مجھے اس دن محسوس ہوا کہ انسان کے قربت توفہ تو ہے مگر اس سے زیادہ کتنی آدمی کو محسر ہونے چاہیے پھر ایک حدیث کوٹ کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں چھوٹا یا بڑا توفہ ضرور لے کے جائیں تو توفہوں کی اتنی بڑی انہوں نے احمد کی ہے اب اس سے ریلیٹڈ محبت اور معاشرے کی سوسائیٹی کا اغزہر کیا ہے ایک نئے ورڈ دیا ہے بیبی سٹنگ کا تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب گاؤں دیہات میں رہتے تھے شہر میں کوئی فلم لگتی تھی تو ہم دور سے وہاں دیکھنے جاتے تھے نہیں نہیں شادی ہوئی تھی بچہ ہمارا تقریبا آٹھ دس سما کا چھوٹا بچہ تھا بانو اور میں اکیلے رہتے تھے اب ہمیں شوک ہوا ایک فلم لگی تھی پریشیس سمر تو انگلیش فلم تھی بہت اشتیاک ہوا اور مجھے جو ہے بانو نے کہا کہ یہ فلم ضرور ہمیں دیکھنی ہے تو اب ہمیں پریشانی کہ بچے کو ہم کہاں چھوڑ کے جائیں پھر ہم نے جو سوچ سوچ کے یہ سوچا کہ خالہ ہماری جو ہیں وہ خالو اور خالہ ہمارے ہیں قریبی ہیں ان کو ہم اپنے گھر پہ بٹھا لیتے ہیں بیوی سٹنگ کر لیتے ہیں اور ان کو کہیں گے کہ آپ بچے کو سما لیں ہم دو ڈائی گھنٹے میں آ جاتے ہیں غیرال گھر پہ گئے جنت سماجت کی اس نے کہا بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے اب خالو اور خالہ ہمارے گھر پہ بچے کو بیوی سٹنگ بٹھا لیں دو تین گھنٹے کے بعد ہم آئے اور خالو اور خالہ کوئی بھی بیزاری نہیں تھی بڑے خوشگوار تاثر میں تھے تو اب میں نے کہتے ہیں انہیں کہا کہ خالو آپ کو پتہ ہے کہ بیوی سٹنگ کی فیس ہوتی ہے ایک گھنٹے کے حساب سے چارج ہوتی ہے تو اس نے کہا پتر کتنی فیس ہوتی ہے میں نے کہا ایک گھنٹے کا دس روپے ہوتا ہے تو اس نے کہا اچھا تو دو سے تین گھنٹے ہمیں دو گھنٹے کا دس دس روپے دونوں کے لیے اگر کریں تو پھر بیس روپے آ جائیں گے تو انہوں نے پچاس روپے اپنی جیب سے نکالا کہا کہ میرے پاس پچاس روپے ہیں تو دس روپے بھی تم رخ لو یہ زیادہ ہے آئندہ کے لیے تو میں نے بانو کی طرف دیکھا اور اس نے میری طرف دیکھا ہم مسکرائے پچاس روپے شرارتن اور خوشی سے لے لیے ہم نے پھر بانو نے اندر جا کے مجھے کہا جلدی سے کوئی اور فلم ڈھونڈ ڈاؤ دیکھیں پھر بیوی سٹنگ کریں گے کہتے ہیں میں نے یہ سمجھ لیا کہ خالو گاؤں کے دیہاتی گھوار ہیں انہیں بیوی سٹنگ کا پتہ نہیں ہے حالانکہ لوگ بیوی سٹنگ ایک گھنٹے کے حساب سے پیسے لے دیں ہیں مگر خالو نے پیسے دیئے تو ہم نے انہیں بے حقوب بنا لیا مگر کہتے ہیں عمر کے آج حصے میں میں سوچتا ہوں کہ خالو ہمارے گھوار نہیں تھے انہیں بیوی سٹنگ کا پتہ تھا مگر انہوں نے اپنی محبت اپنی تنہائی کا ایک توفہ میں دیا تھا جو ہم نے اسے بچے سے ریلیڈ کیا تھا اور اس سے منصر کیا تھا کہتے ہیں یہ توفہ ہماری موجودوں کے ساتھ اٹھے ہوتے ہیں اور یہ اس طرح صرف توفہ میں موجود ہوتا ایک کہتے ہیں میری بھتی جی کی شادی تھی اور ساری بارات آئی ہوئی تھی بڑی گہما گہمے تھی رسمیں چل رہی تھی ایک اجنبی شخص میرے پاس اس رسم میں آیا اور مجھے کہتا ہے کس کی شادی ہے ایسے سوال اس نے پوچھے میں حیران ہے گیا کہتے ہیں کس کی شادی ہے میں نے کہا بھتی جی کی شادی ہے کہا کہ کب شادی ہے میں نے کہا پرسوں شادی ہے تو کہا آج کیا ہو رہا ہے میں نے کہا آج مہندی کی رسم ہو رہی ہے یہ باتیں کر کے سوال کر کے چلا گیا میں اسے جانتا نہیں تھا اس کے بعد پھر میرے جاننے والا آیا اس نے کہا کہ یہ میرا مامو ہے تو آپ کو اس نے تنگ تو نہیں کیا ایسے سوالات تو نہیں کیے کہ جس سے آپ چھڑ جائیں میں نے کہا نہیں ایک روایتاً اس نے سوال کیے ہیں تو میں نے تو اس نے نہیں کہا کہ اس کا دماغ ماہو ہے یہ ذرا تنہائیوں کا مارا ہوا شخص ہے ہے مامو میرا کچھ نہیں کہتا اگر کچھ کہا تو ماہو کر دینا میں نے کہا اس نے تو کچھ ہی بات نہیں کی پرسوں جو میں نے کہا تو اس کے تیسرے دن وہ شخص اسی رسم میں آیا اور پیچھے اس کے ہاتھ بندے ہوئے تھے کاغذ میں ایک لپٹی چیز تھی مجھے کہا کہ آپ کے بھتی جی کی شادی ہے میں اس کے لئے توفہ لے آیا ہوں میں نے توفہ آگے جا کر رکھا اس کے بعد تقریبات ختم ہوئی باتی جی کو میں نے دیا اس نے کھولا تو ایک سادہ سا جگ تھا جس میں دودھ بھی پی سکتے ہیں پانی بھی پی سکتے ہیں اتنے قیمتی طاحت جو میری بچی کو ملے تھے باتی جی کو اس نے کہا چاچا یہ تو بلکل بیگار اور سادہ سا توفہ ہے تو اب یہ انگل دیکھیں سمجھانے کا کہا کہ نہیں یہ تمہارے سارے قیمتی طاحت میں سے سب سے قیمتی طوفہ ہے کیونکہ اس شک نے اپنی حیثیت کے حساب سے تمہیں یہ چیز دی ہے یہ اس کی حیثیت سے بھی بڑی ہے اس لئے یہ اس کے لئے بہت قیمتی طوفہ ہے تو کہتے ہیں میں دو سال کے بعد جب اپنی بھتی جی کی گھر گیا تو اس نے یہاں دیکوریٹر ایک بنایا ہوا تھا جس میں برتن رکھتے ہیں سب سے اوپر چیز وہ جگ رکھی ہوئی تھی تو اس نے کہا چاچو بات یہ ہے کہ جب بھی میں اداس ہوتی ہوں تو میں نے اس جب کو اوپر رکھا ہوا ہے مجھے لگتا ان سارے قیمتی چیزوں سے یہ طوفہ بہت قیمتی ہے کیونکہ اس شخص نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر مجھے دیا تھا اس میں مجھے وہ خلوص نظر آتا ہے اس لئے میں اسے دیکھتی ہوں تو اپنے گم بھول جاتی ہوں آخر میں شواق صاحب کہتے ہیں انسان عقائی میں زندگی گزارے گا تو بہت مشکل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ زندگی گزارنے کو کہا ہے اس لئے مل کر رہے تو اس پر تحایف دیتے رہے آخری چیز ایک بڑی جبرز کہتے ہیں کہ انسان کے اندر باتیں محفلیں اور تحایف ختم ہوتے گا رہے ہیں ہم یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں گے تو محبتیں بھی بڑھیں گی اور ہماری تنہائی بھی دور ہو جائے آپ کو